اسلام علیکم ویوورز کیا حال جال ہیں آپ سب کے آج ہم زبردست سا گھووی کو اشتیار کریں گے اور ڈریسی بھی کو دو سٹپس میں پیئر کریں گے سب سے پہلے گوش کے لائیں گے اس کے لیے ہمیں جناب یہاں پہ تقریباً میں نے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ گوش لیا ہے اور اس کو مکس بوٹی میں لیا ہے اس کو ہم پریشور ککر میں ایڈ کریں گے اور اس میں تقریباً دو سے دھائی کلاس پانی ایڈ کریں گے آپ بولنس بھی لے سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہونا ویسی بوٹی لیجئے اب جناب اس کو ابلنے کے لیے رکھیں گے اور جب اس کے اوپر یہ جھاک سے کٹھی ہونا شروع ہوگی جس کو سکم بھی بولتے ہیں اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے نکال لینا ہے اس سے گوش کی سمیل بھی ساری ختم ہو جائے گی اور جناب جب یہ آپ تمام جھاک نکال دینا تو اس کے اندر ایک بڑے سائز کا پیاز اور ایک بڑے سائز کا تماتر کٹ کر کے آئیڈ کرنا ہے اس کے بعد لسن ادر کا ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور نمک میش جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈرس کیجئے میں نے جتنا ایڈ کیا ہے وہ تمام میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دی ہے حلدی بھی جائے گی دو بڑی کالیہ لیچیاں اس میں جائیں گے اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اس سے جو ہے نا ایک تو بہت اچھی سی خوشبو نکلے گی گوش میں اور ساری کی ساری سمیل بھی ختم ہو جائے گی اس کو جناب میں نے پریشر لگایا تھا پندرہ منٹ کا آپ ٹائمنگ اپنے علاقے کے گوش کے حساب سے ایڈرس کیجئے اب جناب اس کو میں نے ایک پورٹ میں ٹراسپر کر دیا تھا گوش اس وقت ہمارا نائنٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے باقی ایک اثر جو ہے نا وہ ہم اس کی بھنائی میں گلا لیں گے اور بھوننے سے پہلے اس کے اندر جو ہم نے دو موٹی الیچیاں اور دارچینی آئٹ کیتے ہیں وہ میں نے نکال دیا یہ بیچ میں سے کیونکہ اس کا آلریڈی کافی سٹرانگ فلیور ہوتا ہے تو اب ہمیں مزید اس کی فلیورنگ اس میں آٹ نہیں کرنی اس دوران اس کے اندر ہم ایک تہائی کپ آئل کا ایڈ کریں گے اور زبردستی بھنائی کریں گے تب تک جب تک کے آئل اوپر آ جائے یہ دیکھیں بلکل ایسے اب جناب اس کے اندر میں نے ایک کلو گو بھی ایڈ کی ہے گو بھی اب آپ نے کس طرح کٹ کرنی ہے اس کا پھول بڑا رکھنا ہے یا چھوٹا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا آپ کو پسند دو اور اس کو اب ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں تاکہ گو بھی جو ہے نا وہ پورے پوٹ میں اچھے سے پھیل جائے اس کے بعد اس کو کور کر کے ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ جو ہے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا اس دوران گائے بگاہے اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے اور اس کی تھوڑی سی سائٹس بھی چینج کرتے رہیں گے میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون زیرا اور جو ثابت تھنیا ہوتا ہے اس کو کرش کر کے آٹ کیا ہے اور دو ہری مرچے اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں گو بھی ہماری پکنا شروع ہو گئی ہے جیسے جیسے یہ گلری ہے ایسے جیسے یہ نرم ہوتی جا رہی ہے اور نیچے بیٹھتی جا رہی ہے اب اگین یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بالکل بیٹھی بھی گو بھی پسند ہے یعنی اچھی طرح پکی بھی یا کھڑی کھڑی سی تو جیسے آپ کو پسند دونا آپ نے اس کے مطابق جو ہے اس کو ایلچس کر لینا مجھے یہاں پہ بالکل اس طرح کی گو بھی پسند ہے اس کو ہم گانش کریں گے ہرے دھنیے سے اور لیجے جناب ہمارا بڑا زبردست سا جو ہے گو بھی گوشت بالکل تیار ہے آپ اسپیسیفی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ کیسی لگی یہ ذرا گوشت کی آپ سیچویشن چیک کیجئے پس ہارڈ لگائے اور موں میں گھل جانے والے قسم کا جو ہے یہ گل چکا ہوا ہے تو جناب آپ اپنا فیڈبیک بھی ضرور شیئے کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ